السلام علیکم دوز جیس جگہ پہ میں مدینہ میں کھڑا ہوں آپ سامنے میرے مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سلطان عبد الحمید کے نام سے مشہور ہے اس کو مسجد ترکیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو مسجد امبریا بھی کہتے ہیں اور یہ جو حجاز ریلوے کا پروچیکٹ تھا اس کا حصہ تھا یہ مسجد یہ آپ ترکیس ٹائل میں دیکھ رہے ہیں اس کے منار آپ کو ترکیس ٹائل میں نظر آ رہے ہیں اب یہ سعودی عرب کا پارٹ ہے اور یہاں پہ امبریا گیٹ بھی ہے کہ وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ یہ بیڈلنگ ہے جو یہ امبریا گیٹ کی پلڑ کے ساتھ اور یہ اوپر فلیگ ہے سعودی عرب کا اور یہ جی مسجد ترکیہ کی مسجد امبریا بھی اس کو سلطان عبد الحمید جو کہ خلافت عثمانیہ کے سلطان تھے انہوں نے تعمیر کروایا تھا اور یہ حجاز ریلوے سٹیشن کا ایک قصہ تھا اس کا پروچیکٹ کا ایک قصہ تھا یہ مدینہ منورہ سے دمشق یہ ریلوے لائن میں ملاتی تھی یہ سامنے آپ کو حرم کے منار نظر آ رہے ہوں گے یہ ہوتل کی بیک سائٹ پر یہ دیکھیں گے یہ حرم نبوی ہے یہ منار نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بالکل قریب تھا یہ ریلوے سٹیشن اور آئیں آپ کو میں ریلوے سٹیشن کی بلڈنگ دکھاتا ہوں یہ مسجد ترکیہ مسجد امبریا اس کو کہہ لیں اور مسجد ترکی کے نام سے ویسے مشہور ہے اور تعمیر کے ویسے سلطان عبدالحمی صاحب اور یہ جی وہ ریلوے سٹیشن ہے حجاز کا مدینہ کا ریلوے سٹیشن تو اس کے اندر بھی چلتے ہیں جی یہ آپ کو نظر آرہی ہے بلڈنگ یہ مدینہ کا ریلوے سٹیشن ہے حجاز کا چلے چلتے ہیں یہ اندر پورا میوزیم اب بنا ہوا ہے آئیں اندر چلتے ہیں یہ جی ہم حجاز ریلوے میوزیم کے اندر آئیں ہیں اور یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا پورجیکٹ جو ہے نا وہ پرانا ان کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی حجاز ریل کی پکچر ہے یہ ان کا پانی کے جو ہے نا وہ ڈرم ہے جو کہ یوز ہوتے تھے ساتھ یہ جی ٹرنک ہے جی سیسیام ٹرنک ہے یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ریلوے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے یہ جی ریلوے کا جو ہے نا وہ نقشہ ہے جی سٹیشن کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی یہ والکانک روک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تھی بردہ بردہ میزیم انہوں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ جی ہوت وارٹر کنٹینر اور یہ چککی کا کارٹ ہے جی جب بھی آپ مدینہ سے چیز لائیں تو یہ ریلوے کا جو ہے نا یہ میزیم یہ مست آپ نے وزید کرنا ہے یہ جی پورا نقشہ ہے یہ بھی جی لارج گرینڈر ہے اٹھا وگر اپیسنے کے لئے اور یہ الاریز مسجد مسجد امبریہ یہ مسجد جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے سلطان عبد الحمید کی اس کا منار ہے یہ قبلہ تین مسجد کا منار ہے تیسرا اور یہ اگلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مسجد کا منار ہے یہ جی چار منار پارٹ کے ساتھ اس طرف یہ بھی دیکھیں یہ راک بنی ہوئی اور یہ بل ہیڈ ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ راک جو ہے نا اس کی فارمیشن ہے یہ بل کے ہیڈ کی طرح بنا ہوا ہے اور یہ جی وہ راک جس کے اوپر جو اینا وہ قرآن کے الفاظ کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں پتھروں پر جی لکھی جاتی تھی جو پہلے یہ بھی ایک راک جی جس کے اوپر جو اینا وہ تحریر بکرہ لکھی ہوئی ہے پڑا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے یہ اریجنل پتھروں کے اوپر جو تحریر لکھی یہ وہ ہے یہ پانی کے برطن ہے پتھر کے اس دور کے یہ جی جبل اوہد کی تفصیل ہے یہی وہ آگے جو راک ہے چھوٹی سی جہاں پہ یہ وہ درہ جہاں پہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس کے پیچھے جو ہے یہ اوپر والا یہ پہاڑ یہ جبل اوہد ہے یہ بھی جبل اوہد کا حصہ ہے اور یہ دیکھیں جی یہ الحرارات کا پہاڑ ہے یہ ویلیز ہیں مدینہ کی یہ گوہیرہ ہے مدینہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا بھی یہ دیکھیں جی یہ مدینہ مناورہ میں صد آسم ہے یعنی کہ آسم ڈیم اور یہ مدینہ میں پیدا ہونے والی جریبوٹیاں یہ جی وہ منرلز ہیں جو کہ مدینہ کے پاڑوں میں آس پاس کے پاڑوں میں ملتے ہیں یہ پورشن جی مدینہ مناورہ کا وہ یہ اسرب کا ایریا ہے جو کہ قبل اسلام سے پہلے کا ہے اسلام آنے سے پہلے کا یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ چیزیں ہیں یہ لکھا ہے یہ صرف قبل اسلام یہ دیکھیں جی المدینہ مناورہ یہ صرف قبل اسلام اس طرح کے پہاڑ تے پتھر اور جو ہے نا وہ مٹی کے یہ اوصل خزرج کا جو ہے نا وہ اس کی ہے اور یہ جی یہ نقشہ سمودی ہے من جبل الہین بالحناقیہ المدینہ مناورہ میں یعنی کہ سمود و آد آد و سمود کے جو ہیں نا وہ ان کی راک یہ دیکھیں جی یہ تھا جی میوزیم کے نیچے والا حصہ اب ہم آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں یہ اس طرف ہے یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط ہیں جو کہ اسی میوزیم کے اوپر والے حصے میں پڑے ہیں اور یہ مساکہ مدینہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مساکہ مدینہ کا وہ ادھر لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ کلمہ لکھا پتھر کے اوپر اور یہ درود لکھا ہوا ہے یہ نقشہ من القرآن ثانی کہا گیا جی اس کو اور یہ کوئن سکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں جی یہ جی پورا راستہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی یہ جو ہرے کا لڑکا ہے یہ ہجرت کہا جی یہ یہاں سے مکہ مکرمہ سے جبل سور کی طرف گئے وہاں سے ہدیبیہ بطن مر اسفان سے ہوتے ہوئے یہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طریق ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ پورا ایک گرین کلر کے ساتھ واضح کیا گیا ہے یہ جی مدینہ منورہ کے وہ بطن ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح مدینہ تھا جو کہ عادر رسول میں تھا یہ دیکھیں جی یہ جی نصرہ کی نشانیاں ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کلمات لکھے میں بسم اللہ جر وحمن الرحیم لکھی بیا اور نیچے دعائیں لکھی بیاں یہ دعائیں جو پڑھی جا رہی ہیں پتھروں کے اوپر یہ پورشن جی مدینہ منورہ کا وہ پورشن ہے جو کہ خلفہ راشدین کے دور کا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خلفہ راشدین کے دور کا لکھا ہوا ہے پتھروں کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ قرآن آپ دیکھ رہے ہیں یہ موسم منصوب ہے کہ حضرت عثمان اگر نے اپنی نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کیونکہ حضرت بوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے دور میں قرآن کو بقاعدہ جز میں تلوڑ گئے حضرت عثمان سے منصوب یہ قرآن ہے یہ بغیر زیر زبر کے یہ دیکھیں جی یہ جی عرب کا نقشہ بتایا گیا ہے کہ جو گرین کلر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے یہ گرین کلر اور اس میں جو اورنج بڑھ رہا ہے وہ حضرت بوبکر صدیق کے دور میں فتح ہوئے اور جو آپ کو اوپر ڈھاک اورنج میں نظر آرہا ہے پیچ کلر کے اندر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے اور یہ جو آس پاس جو پھیلا ہوا ہے آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا پرپل کلر کا یہ نیچے سوڈان کا علاقہ اور اوپر تیونس الجزائر اور مراکش کا علاقہ اور اوپر آرمینیا کا علاقہ جو ہے نا وہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کہ یہ فتوحات ہیں یہ سلطنت جو ہے نا مسلمانوں کی سلطنت اتنی پھیل چکی تھی اس کے بعد حضرت عمیر معاویہ کے دور میں قسط تنیا اور جو ہے نا وہ آگے سپین اور پرتگال تک فتح ہوئے تھے تو وہ الگ سے ہیں یہ سٹوریز جو ہے نا یہ شروع آوائل کی ہے آپ دیکھیں کیسے مدینہ کیسے اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی یہ جی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن پہلے جو ہے نا پتھروں پہ لکھا جاتا تھا یہ دیکھیں جی یہ قرآن ہی لکھا ہوا ہے یہ جی یہ قرآن جو ہے نا پتھروں پہ لکھا ہوا ہے یہ مختلف سورہ ہے ان کے رکوع ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس بات کا ثبوت ہے میزم بڑا زبردست جو ہے نا وہ یہ جی حرم کا نقشہ ہے یہ پرانا مدینہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو کر یہ جی شاہ عبدالعزیز کے زیر استعمال ٹیلی فون اور ان کی یہ جو خوشبو کے لیے اور چکاوے کے لیے جو برتن تھے یہ شاہ کینگ عبدالعزیز جناب ریلوے حجاز ریلوے کے ہم کھڑے ہیں اور یہ جو ہے ریلوے سٹیشن یہ مدینہ کا ریلوے سٹیشن ہے دوکہ دمشق سے یہاں تک آنا تھا اور یہ آیا بھی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے گئے وقت تھا اور یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ مدینہ کی بیلنگ یہ ریلوے سٹیشن ہے اور یہ ساتھ پیچھے ترکیہ مسجد کے منار نظر آ رہے ہیں اس کو مسجد عمریہ بھی بولتے ہیں مسجد سلطان عبدالحمید بھی بولتے ہیں اور یہ سلطان عبدالحمید ثانی نے یہ پروجیکٹ تک پورا کروایا تھا اور یہ ریلوے لائن جی دمشق سے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک یہ پہنچی تھی یہ ریلوے لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو یہ اس طرف دمشق ہے اور یہ مدینہ منورہ یہاں تک یہ ریلوے لائن پہنچی ہوئی ہے اور یہ ساری جو ہے نا یہ ترکیش یہ دیکھیں بیلڈنگ بنیمی ابھی تک کتی خوبصورت ہیں میں آپ کو ابھی جو ٹرین آئی ہے وہاں پہ بھی لے کے چلتا ہوں ابھی سعودی گورنمنٹ نے اس کو میویزیم کے طور پہ اس کو لے کے چلا رہے ہیں یہ ترکیش دور کا ریلوے سٹیشن یہ دیکھیں ترکیش دور کی جو ہے نا وہ خوبصورت بیلڈنگ بنیمی ہیں میں آپ کو اب ریلوے کی جو بوگیز ہیں وہاں پہ لے کے چلتا ہوں یہ آپ دیکھیں جی بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے اور وہ ایک ریلوے کی بوگی خڑی ہوئی ہے میں آپ کو وہاں پہ بھی لے کے چلتا ہوں یہ پورا میزیم آپ کو ایکسپلور کراتا ہوں اب اس کو میزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے امید ہے کہ یہ ایم بی ایس کے ٹو ٹو ٹرٹی جو ویزن ہے اس میں ریلوے کا بھی کچھ سسٹم ہو جو کہ اس کو لنک کرے ویسے مدینہ سے مکہ جدہ ویہ جدہ بلو ٹرین چلتی ہے یہ جی اس طرف ریلوے بوگی خڑی ہوئی ہے اور اس طرف یہ دیکھیں یہ ریلوے لائن دوسری ایک میں آپ کو پہلے دکھائی تھی یہ ریلوے لائن اور یہ ریلوے سٹیشن حجاز کا اور یہ دیکھیں یہ اس کی مین بیلڈنگ جو کہ ترکی میوزیم میں بدل چکی ہے جس کے اندر ریلوے کے متعلق تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن قبل اسلام سے پہلے جو مدینہ کی ہسٹری ہے اور اس کے بعد کی جو ہسٹری ہے خلفہ راشدین کی اور آگے کرونے اولار کرونے وستہ کی وہ ساری ہسٹری ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے یہ جی مدینہ ریلوے سٹیشن بوگی خڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس کو اندر سے دکھاتا ہوں کیا وہ سنہری دھور ہوگا یہ دیکھیں جی یہ اندر سے بوگی کا نظار ہے یہ دیکھیں جی میں بوگی کے اندر آگے ہوں اور یہاں پہ بڑا حسین نظار ہے یہ سامنے ریلوے سٹیشن کی بیلڈنگ باہر جی اور یہ اندر آگے جی یہ آگے جی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہے جی اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس کو یہ لوگج جو وین ہے یہ انیس سو چھوے میں بنائی گئی تھی اور اس کی جو ریل کنڈیشننگ ہوئی ہے وہ دو ہزار تین میں ہوئی ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کبھی جی ان کھرکیوں سے ٹرین چلا کرتی تھی اور یہ ریلوے سٹیشن اسی طرح نظر آتا تھا اور لوگ ٹریول کرتے تھے یہ جی درامہ آپ کو پٹری میں لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو ابھی بھی سجایا گیا ہے دیکھیں جس طرف اب میں چلنے جا رہا ہوں یہ اس طرف دمشق ہے شام کیا خلافت عثمانیہ کا دور تھا امید ہے کہ یہ ٹرین دوبارہ بھی چلے گی اور اس میں لوگ جو ہے نا وہ سفر بھی کریں گے اور میرا خیال میں یہ ایک بڑا ہی زبردست تورسٹ ڈیسنیشن بن جائے گی اس کے اوپر سعودی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے بڑا خوبصورت جی یہاں پہ انہوں نے اس کو ویل مینج کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پیچھے جو ہے نا حرم کی کرینے نظر آ رہی ہیں یہ سامنے جی یہ جی یہ پیچھے مسجد نبیہ جی کتنا قریب تھا یہاں سے ریلوی سٹیشن ابھی بھی آئے امید کرتے ہیں یہ کبھی رننگ میں بھی آئے گا یہ جی یہ ریلوی سٹیشن یہ نظام جو ہے اس کی پوری ریل کاڑی کھڑی بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پیچھے بوگی ہیں اور یہ ریلوی سٹیشن یہ آئے گے جی بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا وہ لگ رہا ہے اس کو ویل مینٹین کیا ہوا اس کو ایک پارک میں بدل دیا ہے اور یہ جی ریلوی انجن سٹیم کا سٹیم انجن یہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی بڑا خوبصورت نظارہ ہے بوگیوں کا اور ریلوی انجن کا ترکش دورک انجن یہ اندر سے میں آپ کو بوگی دکھاتا ہوں یہ ایک پورا زبردست قسم کا میزم بنا دیا جی یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ جی یہ دیکھیں جی انجن اور اس کی پوری بوگیاں پیچھے گھڑی ہوئیں ہیں اجاز ریلوی کا پورا نظام ہے جی پٹرگیاں بنی ہوئی ہیں بوگیاں کھڑی ہوئی ہیں سودی گورن نے بڑا بہترین کیا ہے اس کو ایک پکنک پوائنٹ میں بدل دیا ہے یہاں پہ ریسٹ ہاؤس بھی ہیں یہاں پہ کیفیٹیریاز بھی ہیں اپن سٹنگ بھی ہیں اور آپ بڑے عام دے طریقے سے اندر پارکنگ بھی ہیں آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ جی میں آپ کو پٹری کے اندر میں خود چل رہا ہوں اور یہ ساتھ میں انجن اور بوگیاں بھی میرے ساتھ ہیں اور رات کا منظر اس کا بڑا کمال ہوتا ہے جی یہ پانچ بجے شام کو کھلتا ہے اور میٹ نائٹ تک ہی کھلا رہتا ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے اس کو سجائے گیا ہے لائٹنگ اس کی بڑی آل ہے میں آپ کو اس کے دوسری طرف دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں بڑے ایسنس ریکے سے جین کو یہ دیکھیں ابھی اثر کا وقت ہو رہا ہے لیکن لائٹنگ اون کر دی ہے انہوں نے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہےنا یہ ریلوے ٹریک ہو رہی ہے ٹرین کھڑی ہوئی ہے مجھے تو یہ جگہ بہت پسند آئی ہے اور بیل مینٹین کیا ہوا یہ دیکھیں ریسٹورنٹ بھی ہے اور اب یہ شام کے بعد کھلیں گے یہ دو ریلوے کی بوگیاں ٹرینیں کھڑی ہوئی ہیں ٹرینیں کھڑی ہوئیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اگر آپ شام کے بعد آتے ہیں یہاں پہ الگ رونک ہوگی یہ جی سٹیم انجن ہجاز ریلوے کئی ایک جان ایک پہچان یہ یہاں پہ آپ اس کا اندر کا view دیکھیں اور یہاں سے میں اس کو اتر کے آپ کو پورا بائٹ سے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے ایک ساتھی اوپر ٹڑکے بیٹھے ہیں انجن پہ یہ پوری ٹرین یہ دیکھیں یہ یہ ریلوے کی پٹری یہ دمش کا ویلکم ریلوے سٹیشن مدینہ کا دمش سے آتی ہوئی پٹری کا آج بھی انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نٹ جو ہیں آج بھی کسی ٹرین کو لگنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیشن ہے اور اس کے پر آج بھی لوہے کے بینچ جو پڑے ہوئے ہیں جی آپ نے دیکھا آج ترکی میزیم بھی اور حجاز ریلوے سٹیشن بھی اور یہاں پہ پٹری ہیں اور یہاں پہ کھڑی اٹھ لین ہیں یہاں کے ایک اور کیرچ کھڑی ہوئی ہے دوگی کھڑی ہوئی ہے یہ جی ان کا ترکیش دور کا ہی سٹور مجھے لگ رہا ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اندر سے بھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ سامنے ٹرین کھڑی ہوئے جی یہ یہ ٹرین ہے اور یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ حیرم کے منار ہیں یہ ٹرین دو ٹرینیں کھڑی ہوئی ہیں جو آج بھی اپنے مسافروں کا انجازار کر رہی ہیں جی اور یہاں سے اس طرف جی یہ ایک بھوگی کھڑی ہوئی ہے اس کا بھی یہ دیکھیں آپ لکھا ہوئے ہیں جی یہ جی منفکچرین اس کی 1906 کی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سید مظفر حسین یہ آگے مٹا ہوا ہے بنگلور میرا خیال میں انڈیا لکھا ہوا ہے اس کا جی اور یہ وہ وہ ٹرین تھی جس کے اندر سب کونٹیننٹ کے لوگوں نے بھی حصہ ڈالا تھا چندہ ڈالا تھا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی اندر یہ آپ کو یہ کیسا میوزیم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی منفکچرنگ ہے اور شاید اس کا جو ہے وہ فیول ری فیولنگ بارگرہ کا سین ہے پورا یہ جی خلافت عثمانیہ کے دھور کی جو ہے نا وہ گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں یہ جی سٹیشن ہے مخت سٹیشن ہے اور یہ ابولنام سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی یہ جی حجاز لکھا ہوئے ایک آٹومین دور کے جو سکھے پڑے ہیں یہ دیکھیں پتھر بھی ہیں یہ بھی ایک مہتہ حفیرہ سٹیشن ہے حفیرہ سٹیشن یہ دیکھیں یہ انجن کھڑے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف بھی انجن کھڑا ہوئے جی کیا بات ہے میری تو بڑی خواہش ہے جی کہ یہ دوبارہ جلے یہ دیکھیں ان کی فگنل وغیرہ وہ چیزیں یہ ان کے ٹیلی فون وغیرہ اور یہ ریلوے ٹریک کا ایک منظر ہے یہ جی تیرہ سو دو کلومیٹر جی تیرہ سو دو کلومیٹر جی یہ اوپر لکھا ہوئے تیرہ سو دو کلومیٹر یہاں سے دمشق دیکھیں آپ انجن کا بھی سین بڑا ہسٹوریکل جی ہے بریچ و وادی الحمرہ اور یہ بھی نیچے بھی ریلوے ٹرائن آف دا ریلوے جی ہے اندازہ کریں جی کیسا دور تھا وہ یہ دیکھیں یہ کبھی یہ اسٹیم انجن جو میں نے آپ کو دکھایا یہ چلتا تھا بوگی کی تحریف لکھی ہوئی ہے جی انہوں نے تحریف بینگلور انڈیا کی بنیوئے سجد مظفر خسین شاہ ان کی کمپنی نے ان کو بنایا تھا اور یہ پسنجر کوچ ہے آئیں جی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں آئیں جی سات میں ایسی کا اسٹیم انجن کھڑا ہے اس پہ ایک نظر دوڑا لیتے ہیں اور یہ نظارہ جی یہ دیکھیں جی ہماری آج کی ٹرین سے بھی بہتر ہے زبا دس کیا بات ہے جی مزہ آگیا جی اس کا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کیا بات ہے یہ اس کی سیڑھیاں نیچے اترنے کی ایک انجن کھڑا ہے دو انجن وہ کھڑے ہیں اور یہ دوان وغیرہ اگزاؤس کرنے کے لیے یہ چمنی ہے جی اوپر یہ ہر طرف لگی ہوئی ہیں اور تقیباً ایک رو میں تین ہیں ادھر بھی ہیں جی دیکھیں جی بوگی کا آج بھی ہماری ٹرین سے بہتر ہے دیکھیں جی اس نے بھی آ کر ٹریول کیا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ کیریج کے اندر ورک شاپ کے اندر کھڑی ہوئی ہے یہ سامنے آپ کو میں باہر کا مندر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پٹری باہر کی طرف جا رہی ہے چلتے ہیں جی یہ پیسنجر ٹرین کی اکانومی بوگی ہے جی چونسسو سیٹیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ویٹ ہے وہ سترہ شریہ پانچ ٹرین ہے یہ دیکھیں جی سوڈی گورنمنٹ کا افیشل لوگو اور کھرکیں اس کی دیکھیں کتنی کمال ہے اور کھرکیں اس کی دیکھیں کھرکیں یہ ایکٹیو ریلوے تھا تب کی ہے جی یہ دیکھیں جی ادھر بھی یہ سٹیم انجن کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ لارنس شیخ علچریف حیصل بن الحسین عشوش شاکر یہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں جی دیکھیں کیا سنہری دور تھا یہ دیکھیں جی زبردست جی تو جی آپ دیکھ رہے تھے کاشی فون بائک اور اور میں جی پہلے پاکستان کے جو بائک پر عمرہ کرنے نکلے ہوئے ہیں اس ٹک کے ساتھ اس کا حصہ ہوں مجھے تو بڑا ہی مزہ آ رہا ہے میں مدینہ میں موجود ہم نے عمرہ وغیرہ کر لیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ منزل کونسی لیکن یہ ایک اسپلور رہی ہے جو انا یہ ایک مین پوائنٹ تھا جو کہ حجاز ریلوے سٹیشن کا انہوں نے انہوں نے ترکی میزے میں اس کو بدل دیا ہے اور کیسا انہوں نے پرزف کیا ہے یہ کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کاشی فون بائک چینل کا خیال کیجئے اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ